ہلو فرینڈز مینو کیچن ان گارڈن جو ان میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو میں پھر آگئی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم بات کریں گے کہ برسات کے سیزن میں آپ کو اپنے جو پودے ہیں ان کی کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے اور کیا فائدے ہیں اس کے تو دوستو برسات کا سیزن جیسا کہ آپ جانتے ہیں مونسون سیزن میں بہت تیجی سے گروت کرتے ہیں آپ کے سارے ہی پلانٹس تو وہی میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ کیوں وہ ایسا کرتے ہیں اور کس طریقے سے کس وجہ سے وہ اتنی تیجی سے گروت کرتے ہیں تو وہی میں آج آپ کو بتاؤں گی تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برسات کے سیزن میں برسات کے جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر نائٹروزن ہوتا ہے بہت ہی فائدہ کرتا ہے آپ کے پلانٹس کے جو نئی نئی leaves آنے کے لئے اور اس کی تیجی سے گروہ کڑنے کے لئے تو جب بھی آپ برسات کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے آپ اپنے جو پودے ہیں جو یا تو گروہ نہیں کر رہے ہیں یا پھر جو گروہ کر رہے ہیں ان کی گروہ اور اچھی کرنے کے لئے یا پھر جو گروہ بلکل نہیں کر رہے ہیں تو ان کی جو گروہ تیجی سے ہو اور نئی نئی ان پر شوٹس آئے تو آپ سارے ہی پلانٹس کی کٹنگ کر دیجئے تو یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے گلاب کی کٹنگ کی تھی تو اب اس پر نئی نئی لیوز آنی سٹارٹ ہو گئی ہیں تو بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پر کڑی پتے کی بھی دوستو میں نے اپنی کٹنگ کی تھی تو آپ دیکھ لیجئے کتنا گھنا اور کتنا بوشی لگ رہا ہے تو اسی طریقے سے دوستو برسات کے سیزن میں جتنے بھی آپ کے پلانٹس ہیں ان کی جو ڈیڈ لیوز ہیں وہ نکال دینی ہے اور اس کے بعد ان کی اچھے سے کٹنگ کر دینی ہے دیکھ لیجئے میں نے اپنے گڑھل کے پلانٹس کی کٹنگ کی تھی اور آپ کٹنگ کرنے کا اثر دیکھ لیجئے نئی نئی لیوز آنی سٹارٹ ہو چکی ہیں اور کٹنگ دوستو ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ جو پرانی ٹہنیاں ہوتی ہیں ان پر واپس سے پھول نہیں آتے ہیں تو جو بھی فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں ان کی آپ اگر کٹنگ کر دیں گے تو ان پر جو نئی شوٹس آئیں گے ان پر زیادہ کلیاں بن پائیں گے اور زیادہ اچھی فلاورنگ وہ کریں گے اس لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کٹنگ کرنے کا تو آپ ضرور اپنے جو پلانٹس ہیں جو فلاورنگ پلانٹس ہیں ان کی کٹنگ کیجئے اور یہاں پر دیکھ لیے جو تلسی کا پودا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی ابھی اس کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی یہاں پر دیکھ لیجئے میں نے چمپا کے پلانٹ کی بھی پروننگ کی تھی اور اس کی وجہ سے اس پر بھی بہت ساری floor سائے ہوئے ہیں اور یہ جو میرے مرچ کے پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہی مرچ کے پلانٹ ہے لگ بھر 7 سے 8 مرچ کے پلانٹ ہے تو میں نے ان سب کی پروننگ اپر سے کر دی تھی تو ان میں نئی نئی leaves آئی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے فلاورس آنے سٹارڈ ہو چکے ہیں اور اب ان میں مرچے بنیں گی تو جب بھی آپ کٹنگ کرتے ہیں دوستو اپنے پلانٹس کی آپ کوئی بھی سیزن میں کٹنگ مت کیجئے گا ہمیشہ آپ یا تو برسات کے سیزن میں یا پھر آپ سپرنگ سیزن میں اپنے پلانٹس کی کٹنگ کیجئے گا تب ہی آپ کے پلانٹس جو اچھے سے گروت کریں گے ہاں اوپر سے اگر آپ نے ہلکی پروننگ کرنی ہے اپنے پلانٹس کی تو آپ کوئی بھی سیزن میں کر سکتے ہیں اگر اوپر سے آپ نے سوکھے ہوئے فلارس ہٹانے ہیں تو وہ آپ کٹنگ کسی بھی سیزن میں کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی سیزن نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اچھے سے آپ نے پلانٹس کی کٹنگ کرنی ہے ان کی ڈیڈ لیوز ہٹانی ہے اوپر سے دو سے چار انس تک کٹنگ کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں اچھے سے آپ کا جو پلانٹس سے چاروں طرف سے گھنا ہو اچھے سے بڑھے تو اس کے لئے دوستو آپ برسات کا سیزن بہت ہی اچھا ہے اور برسات کا جو پانی ہوتا ہے وہ بھی ان کے لئے بہت ہی وردان ہے برسات کا پانی لگنے سے دوستو ان میں بہت ہی تیجی سے گروت ہوتی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے جو آپ کا پلانٹ ہے وہ گروت کرتا ہے اس سے پہلے بھی دوستو میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا برسات کے سیزن میں کٹنگ کرنے کے فائدوں کے بارے میں کہ برسات سے پہلے آپ نے کیسے اپنے پلانٹس کے لئے کیا کام کرنا ہے کس طریقے سے گڑائی کرنی ہے کون سی خات دینی ہے تو وہ سب بھی ویڈیو میرا آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا برسات کے سیزن سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے برسات کا سیزن جب چل رہا ہو تب آپ نے کیا کرنا ہے تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے میرا کولس کا پلانٹ ہے اس طریقے سے میں اس کی پورے پلانٹس کی اچھے سے کٹنگ کر دوں گی کیونکہ یہ برسات کے زیادہ پانی لگنے سے دوستو اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ گل چکی ہیں اور خراب ہو چکی ہیں تو وہ ساری ہی ٹہنیاں میں اس کی ہٹا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اس میں نئی نئی لیوز آ سکے آپ دیکھ لیجئے ساری ہی جو میں نے ٹہنیاں ہے وہ ہٹا دی ہے تلسی کے پودے پر سے بھی دوستو آپ پوری اچھے سے جتنی بھی آپ کے تلسی کے پلانٹ ہے چاہے ایک ہے دو ہے جو بھی ہیں آپ اس کی ساری منجیری ہٹا دیجئے تو چاروں طرف سے اور تھوڑی تھوڑی سی آپ اس کی پروننگ کر دیجئے تو اس پر نئی نئی جو لیوز آئیں گی اس کی وجہ سے آپ کا جو تلسی کا پودا ہے وہ بہت ہی گھنا لگے گا اور یہاں پر دیکھ لیجئے میں کولس کا جو پلانٹ ہے اس میں سے جو بھی گرین جو بھی ٹہنی نکلیں گی وہ میں ساری کٹنگ ہے وہ کٹنگ میں لگا دوں گی دوسرے گملے میں اور اس طریقے سے دوستو آپ کو کٹنگ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے برسات کے سیزن میں جو بھی آپ کٹنگ کرتے ہیں یا لگاتے ہیں گملے میں وہ بہت ہی تیزی سے گروت کرتی ہے بہت اچھے سے لگ جاتی ہے اسے لگنے میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور کٹنگ بہت تیزی سے گروت کرتی ہے تو آپ کوئی بھی کٹنگ لگا رہے ہیں تو برسات کے سیزن میں لگا لیجئے کسی بھی پودے کی کٹنگ چاہیں وہاں آپ گلاب کی لگا رہے ہیں یا کوئی بھی فلاورنگ پلانٹ کی تو بہت جلدی لگ جاتی ہے اور جتنی بھی dead leaves ہوتی ہیں دوستو آپ کے پلانٹس کی وہ ساری آپ برسات کے سیزن میں نکال دیجئے تاکہ نئی نئی leaves وہاں پر آج سکھیں جہاں سے آپ نے dead leaves نکالی ہیں اور پرون کرنے کا یہ فائدہ ہے دوستو اگر پرون کر دیتے ہیں تو نئی نئی leaves آئیں گی جہاں سے آپ نے ایک leaves ہٹائی ہے وہاں سے لگ بگ تین سے چار leaves نکلتی ہیں تو بہت ہی خوبصورتی آپ کے پلانٹ میں آ جاتی ہے آپ دیکھ لیجئے کتنا پیارا یہ پلانٹ لگ رہا ہے ساری dead leaves اور ساری گلی ہوئی ٹہنیاں نکالنے کے بعد تو بہت انیک و انیک فائدے ہیں دوستو پروننگ کے آپ کے پلانٹس کے لیے اور بہت ہی گھنے خوبصورت اور ہرے بھرے لگتے ہیں اور آپ کے گارڈن کو ایک نیا لک دیتے ہیں تو ضرور آپ بارش کے سیزن میں یہ کام کریے گا اور میری اگر آپ کو انفرمیشن جرہا بھی پسند آئیے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھینک یو